ہم تمہارے جیسے غریب اور کالے نہیں ہیں پھر چلیرہ میں اس سے سٹ کر لیتی ہوں پھر صاحب میں دو زن سے بھوک ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا اگر تمہیں کچھ نہیں کھایا تو میں یہ کروں پھر صاحب مجھے کوئی کام ہی دے دیں اس کے بدلے میں آپ مجھے کھانا دے دیں یار میں پہ کوئی کام نہیں ہے تمہارے لیے میرا سر نہ کھاؤ آبا جی میں آپ کے جھوٹے اور گاڑی صاف کر دوں اور ہاں یار آئی تو رامو کاکہ بھی صبح سے نہیں آیا تم میں کام کرو میرے جھوٹے بھی صاف کر دو اور میری گاڑی بھی صاف کر دو گیلو میرے جھوٹے یہ غریب لڑکا کون ہے جو ہماری گاڑی صاف کر رہا ہے یہ کتنا گندہ لڑکا ہے اس کا مو کتنا کالا ہے آپ پہ ایسے نہیں کہتے اسے بھی اللہ نے بنایا ہمیں بھی اللہ نے بنایا بچوں جلزی سے میرے پاس آو ارے واہ آج تو دونوں بہنوں نے بہت اچھی کپنے ڈالے ہیں میں اچھی لگ رہی ہے یہ اچھی لگ رہی ہے آج تو تم دونوں ہی بہت اچھی لگ رہی ہو اچھا اب مجھے یہ بتاؤ آج آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے آج تو میں برگر کھاؤں گی شوار میں کھاؤں گی اچھا اچھا گاڑی صاف ہو لینا پھر ہم چلتے ہیں شوار مال برگر کھانے ابے یار آج تو میں تھک گیا ہوں اپے لڑکے تم کون ہو میں تو یہ غریب لڑکا ہوں آپ کون ہے ہم تو اسی اچھ لوگ ہیں ہم تمہارے جیسے غریب اور کالے نیا یہ تو غریب کالے لوگ کہا یہ تم اس غریب لڑکے کو مار کیا ہو رہے ہو چھوڑو اسے اوو چھوڑو چھوڑو اس کو مار کون رہی ہو چھوڑو تم نے اس غریب لڑکے کو کیوں مار رہے ہو دنظر آپ نے ہاتھ دیکھاؤ تمہارے ہاتھ تو نکالے ہو گئے چلو چلو اب تم گاڑی کے پاس جاؤ پھر شوارمہ اور برگر کھانے جاتے ہیں سابجی آپ مجھے شوارمہ اور برگر لے دیں گے ابے غریب لڑکے اپنی اکاد دیکھ اور اپنی خواہشے دیکھ سابجی ایک غریب لڑکا شوارمہ اور برگر نہیں کھا سکتا ابے غریب شوارمہ اور برگر کھانے کے لیے پیسے لگتے ہیں تمہاری جائے میں تو بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے یہ شوارمہ اور برگر کھانا امیر لوگوں کو زیب دیتا ہے تمہارے جیسے غریبوں کو نہیں چلو سابجی آپ کے مزی اب آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دے آپ کی مہربانی ہوگی ابے غریب لڑکے اب آئیڈل لائن پہ یہ لے روٹی کھا یہ کیا میں نے زید صاحب کے جھوٹے بھی صافتی ہیں اور گاڑی بھی صافتی ہیں اور مجھے معمولی سا روٹی کا ٹکڑا دی گئے اور میرے گاڑ میں بڑا باپ اور میرا بھائی بھی بھوک ہے اس روٹی کی ٹکڑے رمتینوں کا کیا بنے گا میرے بیٹے کو میرا اور اپنے چھوٹے بھائی کا احساس ہی نہیں ہے بابا جی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اچھا بیٹا تمہارا بڑا بھائی آتا ہی ہوگا کچھ کھانے کو لے آئے گا اچھا بچوں آج آپ نے بہت انجھوائے کیا شوارما اور بڑھگا کھا کے بہت ہی اچھا لگا آؤ بہنیں تھوڑے سا جھولے ہی لے لیتے ہیں تھوڑے سے مجھے ہور اوٹی میل جاتی نا ابھی تک غریب لڑکا ادھار ہی باتھا تھاچے دیرہ میں اس سے سٹ کر لیتی ہوں یہ مجھے جھوٹا کس نے مارا ہے اے غریب لڑکے میرا جھوٹا دے قریب لڑکا ایک تو سنو مجھے جھوٹا بیمار ہے اور اس نے مجھے برا بولا بھی کھا ہے لو تمہارا بڑا بھائی آگیا ابھی آگے تو میں اور تیرا چھوٹا بھائی صبح سے انتظار کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتا کھانے کو کیا لائے ہیں بابا جی مجھے کچھ نہیں بلا باس مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا ملے بیٹرے اس روٹی کی ٹکڑے سے ہم تینوں کو کیا بنے گا بابا جی اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس بے ہی گزارا کری دیکھو بیٹا یہ جتنی بھی زبین ہے یہ ساپ ہماری ہیں تو تو بڑے اچھی گھڑیا تو تو بڑے بھی آری گھڑیا کیوں کہ تو تو بھوٹیاں گھڑیا اوہ ہوں.. یہ اتنی گندہ گھرکسک ہے دیکھو یہ تو وہید ہے بیٹا drugstore revealing ہمارے گھر آئیو تم ہماری مہمان ہو کوئی چیز کھا پی ہوگی آپ ہم نے کچھ نہیں کھانا یہ تمہارا گھر کترہ گندہ ہے اور تمہارے برطن کتنے گندے ہیں ہم گندے ہو تو کیا ہوا ہمارا دل بہت صاف ہے اہو بھینہ یہاں پہ کتری گند کی محسوس ہو رہی ہے کیا ہوا ہے ہمارے پچھے کی پڑے ہو آپ ایسے گھر ہو اس علاقے سے چلی جاؤ کیوں اس علاقے میں کیا ہے ہزارہ بھوٹیا ہی لکھا ہے شام بھی ہونے والی ہے ہم بھوٹوں سے نہیں جڑتے دوبارے ہمارے دستے میں تروک رہا میں نے ان لوگوں کا بھلے ہی سوچے تھا ان لوگوں نے مجھے دھکا دے دیا میں اپنے آقا کو کال کال کے پوچھتا ہوں آج کھانے میں کیا بنایا ہے آقا جی میں نے آپ کو کال اس لیے کی تھی کہ آپ نے آج کھانے میں کیا کیا بنایا ہے اچھا آقا جی آپ نے چالیس ہاتھی بنائے سو ہرن بنائے ابھی آپ فون فوراں بند کریں میں ابھی آپ کے پاس آیا ابھی بھوٹ تو تو کتنا بڑا پیٹو ہے وہ تو چالیس چالیس ہاتھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا اب مجھے اپنے لیے نا خودی شکار تراش کرنا ہوگا بہت سامنے سے دو لڑکیاں آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے کتنے اچھے اچھے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اب میں ان دونوں کو اپنا شکار بناتی ہوں واہ یہ تو کتری ساری گڑیاں ہیں یہ تو کتری پیٹو گڑیاں ہیں تو میں اپنے پاس سے رکھوں گی میری گڑیاں یہ گڑیاں مجھے ملیے یہ میری ہیں ابھی میں نے چالیس ہاتھی اور سو ہرن کھائے پر پھر بھی میری بھوگ نہیں مٹی یہ تو چھوڑ دو مجھے کیوں پکڑے اور میرے ساتھ تو میری دو بیٹیاں بھی تھی بات نہیں وہ کہاں گئی ہیں کیا تمہارے ساتھ تمہاری دو بیٹیاں بھی تھی اب تک تو میری گڑیاں نے ان لڑکیاں کو کبزے میں کاری لیا ہوگا اب وہ تمہاری بیٹیاں نہیں نہیں وہ چھوڑے لے بن گئی ہوگی یا اللہ مجھ پہ رحم فرما میں کہاں پھاس گیا ہوں اور یا اللہ میرے بیٹیوں کی حضرت کرنا میرے اللہ مجھے ماف کر دے مجھے اس عذاب سے بچا لے ابھی میں چھوڑے لے بنیوں میں تجھے کچھ جاؤں گی چلو اچھا ہوا اس لکے میں چھوڑے لوں کی بہت زیادہ کمی تھی اب یہاں پہ چھوڑے لے اور بہت زیادہ جائیں گے اور میری طاقت بڑھ جائے گی یہ کیا یہ دونوں لڑکیاں تو بھوٹ کی قبضے میں ہیں ان کی مدد کرنی ہی ہوگی پر نہیں انہوں لوگوں نے تو مجھے برا برا کھا تھا چلو کوئی بات نہیں میں ان کی مدد کھا لی دیتا ہوں اب اس لکے کا میں سب سے زیادہ شکتی چلی ہوں ابھی بھوٹ چھوڑتے ان لڑکیوں کو ابھی یہ کون گستاک بولا اچھا تو یہ تو ہے تجھے بھی میں پکڑ کے اپنی شکتی سے بھوٹ بنا دوں گا یہ لڑکا مجھے چل لگتے سے میں کچھا کھا جاؤں گی نہیں نہیں ہم نے اس کو کھانا نہیں ہے اس کو بھوٹ بنانا ہے نہیں تم میرا کچھ بھی نہیں بگار دکھتے میرے زبت میری اللہ کی طاقت ہے اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا بھوٹ کون گیا جیسے چکر آ رہے ہیں کوئی تو میری بدت کرے میں مصیبت میں ہوں سیر صاحب پرشان نہ ہوئے میں آپ کی رسی کھولتا ہوں اب چھوٹے لڑکے تیر بڑی مہربانی تو نے میری رسی کھول دی سیر صاحب کوئی بہت نہیں بھائی مجھے معاف کر دو میرے تمہارے ساتھ برای سلوک کیا کوئی بہت نہیں آپ تو میری بہن ہو بھائی کسی غریب کا مزاق نہیں اڈانا چاہیے آئندہ میں کسی کا مزاق نہیں بناوں گی بہت اچھے میں نے تمہیں معاف کیا